اسلام علیکم زندگی بدلے میں آج کی کہانی ان بچوں کے لئے جو دولت کمانے کے چکروں میں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں اور ان کے والدین کی آنکھیں ترست چاہتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھنے کے لئے ایک بڑا آدمی عدالت میں داخل ہوا تاکہ اپنی شکایت قاضی کے سامنے پیش کرے قاضی نے پوچھا آپ کا مقدمہ کس کے خلاف ہے استقاہ اپنے بیٹے کے خلاف قاضی حیران ہوا اور پوچھا کیا شکایت ہے بوڑے نے کہا میں اپنے بیٹے سے اس کی استطاعت کے مطابق مہانہ خرج مانگ رہا ہوں قاضی نے کہا یہ تو آپ کا اپنے بیٹے پر ایسا حق ہے جس کے دلائل سننے کی ضرورت ہی نہیں بوڑے نے کہا قاضی صاحب اس کے باوجود کہ میں مالدار ہوں اور پیسوں کا محتاج نہیں ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے سے مہانہ خرج وصول کرتا رہوں قاضی حیرت میں پڑ گیا اور اس نے اس کے بیٹے کا نام اور پتہ لے کر اسی عدالت میں پیش ہونے کا حکم جاری کیا بیٹا عدالت میں حاضر ہوا تو قاضی نے اس سے پوچھا کیا یہ آپ کے والد ہیں بیٹے نے کہا جی ہاں یہ میرے والد ہیں قاضی نے کہا انہوں نے آپ کی خلاف مقدمہ دائر کیا گیا کہ آپ ان کو مہانہ خرج ادا کرتے رہیں چاہے کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو بیٹے نے حیرت سے کہا وہ مجھ سے خرج کیوں مانگ رہے ہیں جبکہ وہ خود بہت مالدار ہیں اور انہیں میری مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے قاضی نے کہا یہ آپ کے والد کا تقاضہ ہے اور وہ اپنے تقاضے میں آزاد اور حق باجانب ہیں بوڑے نے کہا قاضی صاحب اگر آپ اس کو صرف ایک دینار مہانہ ادا کرنے کا حکم دے تو میں خوش ہو جاؤں گا بس شرطے کہ وہ یہ دینار مجھے اپنے خات سے ہر مہینے بلا تاخیر اور بلا واسطہ دیا کرے قاضی نے کہا بلکل ایسا ہی ہوگا یہ آپ کا حق ہے پھر قاضی نے حکم جاری کیا کہ فلان ابن فلان اپنے والد کو تاہیات ہر ماہ ایک دینار بلا تاخیر اور اپنے ہاتھ سے بلا واسطہ دیا کرے گا کمرہ عدالت چھوڑنے سے پہلے قاضی نے بوڑے باپ سے پوچھا کہ اگر آپ برا نہ مانے تو مجھے بتائیں کہ آپ نے دراصل یہ مقدمہ دائر کیوں کیا تھا جبکہ آپ مالدار ہیں اور آپ نے بہت ہی معمولی رقم کا مطالبہ کیا بوڑے نے روتے ہوئے کہا قاضی محترم میں اپنے اس بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں اور اس کے کاموں نے اتنا مصروف کیا ہے کہ میں ایک طویل زمانے سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا جبکہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ شدید محبت رکھتا ہوں اور ہر وقت میرے دل میں اس کا خیال رہتا ہے یہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا حتی کہ ٹیلی فون پر بھی نہیں اس مقصد کے لیے کہ میں اسے دیکھ سکوں چائے مہینے میں ایک دفعہ ہی سہی میں نے یہ مقدمہ درج کیا ہے یہ سن کر قاضی بے ساختہ رونے لگا اور ساتھ دوسرے بھی اور بوڑے باپ سے کہا اللہ کی قسم اگر آپ پہلے مجھے اس حقیقت سے اگاہ کرتے تو میں اس کو جیل بھیجتا اور کوڑے لگواتا بوڑے باپ نے مسکراتے ہوئے کہا سعیدی قاضی آپ کا یہ حکم میرے دل کو بہت تکلیف دیتا کاش بیٹے جانتے کہ ان کے والدین کی دلوں میں ان کی کتنی محبت ہے اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے امید کرتے ہو آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئے گی تو سبسکرائب کرنا مت بھولے زندگی بدلے جزاک اللہ و خیرہ